بہت سارے لوگ بہت ساری فرمائشے کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے سوال کر رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں بہت کچھ جانا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کا سوال ہو کوئی بھی کوئیری ہوتا وہ مجھے ضرور بتائیں سو آج جو سوال کیا ہے کہ بہت آسانی سے آئی لائنر کیسے لگے دیکھیں آج میں آپ کو سیریسی بتاؤں آسانی والا آئی لائنر جو مجھے آج سک نظر آئے میں نے خود بھی بیسک سیکھا تھا وہ یہ ایک وا کا یہ لائنر اس میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ مٹ جاتا ہے اچھا then we have other liners as well جسرہ یہ میک کا لائنر ہے ٹھیک ہے یہ میک کا یہ اوئل بیس لائنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہی آتا ہے جو بگنرز کے لیے جو میں بتا رہی ہوں ان کے سب سے بڑا مسئلہ ہی آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ گلتی ہو جائے تو اس کو مٹانے میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے اور تھوڑا آپ لوگوں کو تب و دو کرنی بڑتی ہے so basically this is very easy یہ پانی سے لگتا ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح سے آپ نے تھوڑا سا اگر آپ کلائنٹ پر یوز کرنے تو تھوڑا سا آپ نے یہ نکال لیں اور اس کے بعد پھر آپ کسی کلائنٹ کے لیے لیدہ سے آپ نے کام کر کے پھر آپ نے اس کو لگانا ہے لیکن انڈویجیلی جب آپ یوز کریں آپ کا اپنا ہے خود کا ہے تو آپ نے اس در ایک پروڈک کے اوپر ہی اس طرح کر کے آپ میں لے لینا ہے ٹھیک ہے پانی لیا پرش میں اس طرح سے اس کو لگائے and now I'll show you what what I'm doing آپ نے یہ اس کو دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ dots یہ dot 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 لگا رہی ہوں یہ dot now why I'm using dots یہ dot 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 اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کا جو لائنر ہے وہ بلکل ایکوڑیٹ ہے اچھے میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ڈروپی آئیز والے ہوتے ہیں ان کو مشہ لائنر آگے سے پتلا رکھنا چاہیے اور جن کی لپٹٹ آئیز ہوتی ہیں I usually use very very thin liner on them all depends ویری کرتا ہے client to client اچھے اب یہ میں نے کیا کیا کہ اس کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ٹھیک ہے یہ ویگنرز کے لیے ہے مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ کس طرح سے ہم آسانی سے لائنر لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے طریقہ بتا دیا ہے اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو میں اچھی اچھی ٹپس دے سکوں اور اچھے یہ بھی بتا دوں کہ ڈروپی آئیز کے لیے آپ نے تو بالکل نیوڈ میکپ اچھا لگتا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ لائنر میکپ کے بعد ضرور دیں ورنہ کیا اچھی نئی لگنگی ایک اور وہ بھی سٹرونگ لائنر جو ہے نا ان کا ہونا ضروری چاہے وہ بھی شک سموکی آئیز ہی کیوں نہ کریں سو دس اس دیلینر لگ ایک سوال ضرور کیا کریں اور اس کے بعد پہ یہ کہ اگین میں بولوں کہ کوئی اورکی کوئیری ہو کچھ ہوتا آپ مجھے سوال ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو میں اچھے چھے ویڈیوز کے حوالے سے بتا سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ آپ نے کیا کیا کس کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کے بعد میں نے مسکارا کر دیتے ہیں میں نے کوئی لاش نہیں لگائی لیکن یہ آئے لوگ جو بھی میں نے کیا ہے اس کی ویڈیو پہلے آ چکی ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ایزی ہوتا ہے اور یہ میں نے ڈروپی آئیز والوں کے لئے بتایا تھا it's لگانا چاہے آپ کے اپنی مرزی آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک جی تو this is done done and done so do subscribe my channel اور آپ کوئی کوئی ایڈیو تو ضرور پوچھیں اور لائنر کا طریقہ میں نہ کوتا دیں بہت آر لائنر بھی ہوتے تو بھی آپ کو بتا دوں گی کہ آپ نے کیسے لگانا ہے لیکن ایک بیسک طریقہ کسی نے پوچھا تھا آپ کوئی بھی سوال ہو کچھ ہوتا آپ سے ضرور پوچھیں کیونکہ آپ کوششنن کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے یہ چیز نہیں چاہیے یہ سیکھنا ہے تو میرے مجھے مجھے پاکٹس کر سکتے ہیں پاکٹس کھنا بڑا ضروری ہے یہ لائنر کا لوگ بیٹھائیں پہ جب پاکٹس کریں گا اچھے ہوتے چاہے جائیں گے تاکیو سو مجھے تاکیو گوڑ کیا لائے لائے سو لائے 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 لائے